ڈاکٹر ناصر عباس نیر ہمارے ملک کے نامر نقاد ہیں اردو زبان میں انہوں نے پوسٹ کلونیل تنقید کو فروغ دیا بہت ساری کتابوں کے خالق ہیں اور خاص بات یہ کہ تنقید تو ان کا پہلا تعرف ہے لیکن اس کے علاوہ وہ افسانہ نگار بھی ہیں اور متدد افسانوں کے کتابے میں ان کی پبلش ہو چکی ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی تحریروں کی خاص بات جو باقیوں سے انہیں منفرد کرتی ہے کہ ان میں خاص طرح کی جدت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی گہری معنیمیت بھی ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ ایک کسیر المطالع شخصیں اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ تواتر سے دونوں زبانوں میں لکھ بھی رہے ہیں ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ لاہور سکولاف ایکنومکس میں سوشل سائنسز کی کانفرنس جو سات اور آٹھ مئی دو ہزار چوبیس کو منقد ہوئی اس میں ہم نے جب ڈاکٹر صاحب کو قلیدی خطبے کے لیے دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس خطبے کا جو عنوان تھا اس پہ آپس میں ہم دونوں نے کچھ ڈسکیشن بھی کی تھی اور یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اور اردو میں ایک میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی بحث نہیں ہوئی اس قلیدی خطبے کا عنوان تھا سیٹی ایس ٹیکسٹ اردو پویٹری یعنی اردو شائری میں شہر بطور مطم اور یعنی شہر جو ہے وہ کن کن زاویوں سے بڑھتا گیا ہے اردو شائری میں اور کیسے معنی جو ہیں بدلتے جاتے ہیں اس کے کانٹیکس میں جب بھی شہر کا استعمال ہوگا ہے انگریزی میں اس طرح کی بحثیں ملتی ہمیں اور خاص طور پہ جب ہم پلیسز اور سپیسز کی باتیں کرتے ہیں تو اس پہ کتابیں موجود ہیں اور پیپرز بھی ہیں لیکن اردو کے قارین کے لیے یہ بالکل ہی ایک نئی اور بڑی ہی دلچسپ بحث ہوگی اور ہمیں بڑے شکر گزار ہیں ہم ڈاک سب کے کہ اس بحث کا آغاز انہوں نے ہماری سوشل سائنسز کی کانفرنس سے کیا ہمیں امید ہے کہ جو لوگ جو خاص کروں پہ جو ریسر سکالرس ہیں اس گفتگو کو سنیں گے اس کے مختلف پہلوں کو پہ سوچیں گے اور پھر نئے امکانات کے دریشے کھلیں گے ریسرچ کے حوالے سے بھی اور مختلف جو ڈسکیشنز اس میں ہوں گی تو بہت شکریہ اب آپ سنیں گے ڈاک سب کا قلیدی خطبہ بڑے شکریہ بڑے شکریہ ریسرچ کے حوالے سے بھی اور مرین ہے بڑے شکریہ گیا بڑے شکریہ بڑے شکریہ بڑے شکریہ بڑے شکریہ راک سوٹ کے لئے بڑے شکریہ مدیم پورتوں میں کمس کام کرنے گا ہوں اس موقع پر کہ جگہ پارخواست بار پر شہر یمزی کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور کتنی سورتوں میں ظاہر ہوتا ہے کتنی حیلتوں میں ظاہر ہوتا ہے اس پیس سے پہلے کوئی ایک لگ بھی نہیں آگیا ہے اور میرا کنم میں مسئول نہ کرنے کا یہ باقایتہ پر ہی پورتوں ہے کہ ایک پلیس اور اس پیس کو اردو شائی کے تدازر میں چنجھ لیں گے اس کے پر پیدا تو میں صرف چند پوائنٹ ساتھ کے سامنے دیشتا تھا جانبا اردو میں جو سامنے آبارتیاں کے لئے کئی لفظ موجود ہیں جیسے قریہ عربی قلط ہے قصبہ عربی قلط ہے وزدین سنسکر قلط ہے نگر ہندی قلط ہے کاؤں بھی بھی ہندی قلط ہے شہر فارسی قلط ہے بلدہ جسے ملادی سرانیہ سر سر مارک اتھین کاؤں میں یہ اردو کلط ہے جو کاؤں آباری والی جگہ ہیں ان کو کاؤں سکرینیاں کسکر پسٹی پھا جاتا ہے لیکن جو زیادہ آباری والی جگہ ہیں نگر اور بلدہ سکر ہے شہر جو ہے یہ دنیا دی طور پر ایک جگہ پر ایک مقام ہے یعنی یہ سپیس پلیز اور سپیس پڑیا کاؤکتا ہے اور بلدہ اسے جگہ پڑا جاتا ہے اور اس شہر میں رہنے پر ایک تجربہ ہے دنیا کے طور پر یہ انسانی تجربے کا بجوز ہے یعنی بارڈا کھوڑا آدمان ایکسپیریئینس ایک سکر پہنچہ پہن vig reliability زوجات حقوقہ انسانی تجربہ ہوتا گیا ہے اس کے طرح پہنو اس کے طرح پہنو سکرارٹیکلھ کے پہنو اس کے انتھبائلolith کا پہنو اس کے گ اور اس کے انسانی پہنو پہنو میں موجبتколь عنہ پہر ہیں ہی استعمال محصہ سکر خلال بارڈ راたいہ سکر ہی استعمال محصہ ہای استعمال محصہ سکر توڑ کھوڑا یہ مشہور سمینار ہے تیٹنوز کی امتصال جس میں انہوں نے چار چیزوں بتائی ہیں نشانات بتائیں، تلوان بتائی ہیں، انسانی ذات اور چیزوں بتائی ہیں لیکن انہوں نے انسانی تجربے میں جگہ کا کیا چکا رکھتا ہے پلیس اور اسپیس کا کیا چکا رکھتا ہے یہ بھی نہیں بتائی بعد انہوں نے ہٹروٹوپیا کے نام سے ایک ملکی کرو رکھا جس میں یہ شہن کی جگہیں ہوتی ہیں جن کو نظرناس کرتے ہیں جیسے قدفتان ہیں، دیپرسانی ہیں، ترکی ہیں ان کو بھول پر دور لکھا لیکن وہ اس میں اس نے ذیبت نہیں دیا اب اس پر بھی اپنے کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو شہر ہوتا ہے وہ آس طور پر کسی عدیدی جیتا ہے خیالی تشکیز میں کیا پڑھا رکھتا ہے بھی کسی شہر کا جو امیجنیشن بند ہے تو اس میں باقی تو ہے کہ سانی ناسر کا ذکر آگیا ریویت کا ذکر آگیا اس کی سرکالوجی کا ذکر آگیا جو امیجنیشن بند ہے لیکن وہ جنرلہ پریس ہے اس کا کیا پہتا ہے اس کا اس پہتا ہے اپنے کی پہتا ہے اور پھر یہ کہ جو اس شہر ہوتا ہے وہ خود اس کی عطا کی نئے شہر سے بڑھتا ہے کہ انسانی نیجنیشن ہوتا ہے وہ ایک شہر کو دکھتا ہے اور شہر خود بھی بلیے بانے پہتا ہے اس کے بھی پہلے کوئی بات نہیں ہوئی دیکن یہ سکتنے سے پہلے میں دو لائمیں کہنا چاہتا ہوں انسانی تجربہ کیا پہتا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کیا پہتا ہے انسانی تجربے سے بڑا دنیا میں انسان کے بطور ایک بارشعور ہستے کے رہنے پسنے سوچنے نشروع کرانے اپنے ایرکل اور سوال سے نیروشیت کرنے ان کو پشریر کرنے خواب دیکھنے معنی پہم کرنے کا مجبوع اور جائے عمل ہے اس کو ہم نیروشیت کرنے یہ انسانی تجربہ اچھا ہر انسانی تجربہ جاہتا ہے کہ کوئی انسانی تجربہ کبھی مکمل نہیں کرتا یہاں بیٹھنے کا آپ کا تجربہ ہے یہ کبھی مکمل نہیں کرتا اس کا سب سے بڑا سبت ہے کہ ہر انسانی تجربہ مقاب میں دو رائے علاقات ہے اپنی مہمری میں اپنے آفے میں وہ مسلسل جبیل تجربہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی لوگ پر رہنا کوئی لوگ پر خلا کوئی لوگ کبھی اس میں رہتی ہے اور پھر آپ جب اس کو رویل کرتے ہیں تو ساتھیں یا آفتے میں آپ دیتے ہیں کبھی انسانی تجربہ کا حصہ دیتے ہوئے آپ ہی تمام عمر پسکا لیتا ہے اس کا منظر یہ کہ وہاں نہیں ہے تجربہ اس کا مکمل نہیں کرتا یہ انسانی تجربے میں کبھی نہیں آیا اس وجہ سے کوئی تجربہ کبھی مکمل نہیں اور یہ تجربہ کبھی مواقع کے تجربے سے یہ کبھی تجربے کا وہ انسانی تجربہ اس کا مکمل کرتے ہیں اس کا تجربہ نہیں کرتا اس کا تجربہ نہیں کرتا اسی طرح سے دیکھوں انسانی تجربے میں دنیا کی چیزیں اپنے پسنا ہے یہ انسانی تجربے کا ہم نے مرد دیا تائم کو بہت نیت نہیں ہے لیکن تائم سے زیادہ جو سپیس ہے جس سے زیادہ تجربہ اس کو ہم نے انسانی تجربے کی انسانی تجربے میں چڑھا شامل ہے لیکن انسانی تجربے کی تطریر میں چڑھا شامل نہیں ہے تو اس پر میں یہ کو کرتا ہوں اس پر نیت نہیں ہے آپ نے دیکھو کہ وہاں کی چڑھا ہوا جائے تو آدمی کیا کرتا ہے اپنے اندر جگہ ڈھکا کرتا ہے لب بھی جگہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو آپ اس جگہ رہتے ہیں اس کا رینجل کا منطق یہ نہیں کہ آپ اس جگہ سے موقع اس کو پوکفیلیا لہتے ہیں پوکفیلیا کی علاوہ آپ جگہ سے مطابی رہتے ہیں آدمی انہی جگہوں سے آپ نے گھروں کے پانا بھی اس گھروں میں اندرکاشن میں رہنے لازمی موجود ہے اور ہم نے جب کھتے ہیں کہ اس دنیا سفتار اگر ایک آکٹر بارٹ دنیا تک سفتار کرتے ہیں تو اس میں بھی جگہ جاتے ہیں یعنی تحشیل ہے وہ بھی ایک جگہ ہے یعنی آپ ایک جگہ کچھ ہوتے ہیں تو پھر جسے جگہ تک سفتار کرتے ہیں وہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے اسی طرح کے شاید اطلاع ہوتے ہیں ان کے لئے جب وہ دنیا سے سماس سے اکثر محلوس رہتے ہیں تو ان کے لئے ان کی رائٹنز اور آرٹ وہ بن جاتا ہے جگہ بن جاتا ہے ایک بڑا مچھوڑ ہے اس نے کہا تھا کہ رائٹنے کے لئے جاتے ہیں ایک مو کہ رائٹنے کے لئے جاتے ہیں میں نے کہا جس طرح سے دیکھتیا میرا جی کی ایک شوئیشن سمجھنا تو بنا سے نہیں اس نے دیکھتا جنہوں نے ناہو کو چھوڑا گندیل کی گئے کانکو گئے انہوں نے اپنی تحرین کو اپنی نصر اور اپنی نصر کو اپنی نصر کو جگہ سے جگہ سے کوئی مفر نہیں آپ جگہ سے آ کر کہیں نہیں جانتے ہیں میں کوشش مانا جاتا ہوں کیسے مالکو یہ طرح تھا کہ جگہ ایک جگہ سے پس آتے ہیں تو پھر بھی جس کا دسطور پڑھتے ہیں وہ جگہ پہتے ہیں وہ جگہ پہتے ہیں رہیں گے وہ جب تلگلتا گہتے ہیں تلگلتا بھی جگہ تھی تلگلتا ہوں گہتے ہیں وہاں جب جائے تو وہاں اسی طرح کی قصانہ کرنا تھا لوگوں کی تنگیر تھا وہاں کی نماثرین نے جب تلگلتا ہوں گہتے ہیں وہاں بہت دلگلتا ہوں گہتے ہیں جب آپس دے دیں آئے تو انہوں نے اشار کی باتتا ہوں اور ہوشیت نہیں ہے رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سکن کوئی نہ ہو اور ہم زمان کوئی نہ ہو بے درو دیواز سا ایک خر بنائے چاہیے کوئی ہم سایا نہ ہو اور واستان کوئی نہ ہو اب آپ دیکھیں یہ جس جگا ہوں گے کہ کہ یہاں ایسی جگہ چل کر کہ یہ جگہ جہاں جہاں ہم سایاں کی نہ ہو کوئی درو دیواز بھی نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی پورٹری کو اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں وہ وہاں کی جگہ سے بہر بنائے چلوں سے بہر بنائے چلوں سے وہاں اپنی شائر کو اپنے خارج کو اس کی اتھائٹکس کو اس کی خلافتی کو بھی ہا اس کو جگہ کا خواہ ہے جس میں کوئی سمسایا نہیں ہوگا اور اس خواہد سے بھی نیاد ہوگا ہے کیونکہ شاہد کو سمجھے واضح کو یا نہ ہو لیکن ان کے جیوئے جدہ ہوئی جہاں جہاں قیام کر سکتے ہیں تو شاید اپنی شاہد میں بھی قیام کر سکتا ہے اور اس کا بھری قیام کا تجار بڑھتا ہے جو کسی جگہ کرتا ہے اب سبب سینٹ ایک شیف میں پھلکہ کسی ملکہ ہے زمین چھوڑ کر نہیں جاؤں گا نیا شہر ایک بساؤں گا میرے وقت نے میرے اہد نے مجھے جلس دیا اگر دیا کہ ہم ایک زمین چھوڑتے ہیں تو ہم ضرور نیا شہر کے ساتھ ہیں وہ ایک جرہ سے کسی بھی بھائیے پر ایک سببکہ نہیں ہے اس پر جو ریڈیسیزم ہے جس میں کہتے ہیں اگرزی تنگیر اس میں تو اس جرہ کے احساس ہے بہت میں مشوہ بہت نہیں ہے اسی طرح بھی بسی صحیح کا ادب ہے اس میں ہیٹلک بائیریشن بسپلیسمنٹ اگزائی کے لابتین جل کے بعد وہوں کمیں مکر بافی یہ ساتھ اہم میں نہیں ہوگا یہ سب بھی جو سنٹر چیز ہے وہ جگہ ہے جب آپ بسپلیس ہوتے ہیں مجرد کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری بڑھ جاتے ہیں تو جگہ کا جگہ ہے اور اس سے بھی بڑھتا انسان کا یہ ہوگا کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا جبرافیہ انسان کی اندر میں دوسری بیٹیسی کی ادھری آپ جڑھا ہوں تمام میٹا پرسک دیکھئے جو ہاں اندر کے لیے مسسما کرتے ہیں خود میں نے جاتے دونے دیکھیں آپ دیکھیں کہ باہر ہمارے کلیٹر لوتوں تک مدرا ہو جا ہے جب میں نے جنرے سمادے میں لوتوں کی ادوازیں باہر کیا باہر کیا دنیا گھر شہر بستی مملکت کرلی لاستا سنگھی منزل سہرہ بلس کام آسمان کی طرفہ تھا کونہ گوشہ حسین زندر خان کا مدرہ تادرہ کبھان سب یہ سب آنامتیں مالیت کو بشاہر میں پہلتا ہی ہیں دنیا کے ساتھ اعتراض ہیں یہ سارے سارے جائر ہیں ہاں ہاں نہیں ان کو میرافائیل بھی اس اماع کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور اگر آپ اور دیں یہ سیوری زندر ہے دنیا کے تمام آنامتیں بزبی آنامتیں اساقیر کا آنامتیں رجعہ فرم کوئی بھی اسی آنامتیں شاہر میں سب آنامتیں ان میں جرمال آدمان ملوک ہوتی ہے وہ دنیا تیس سویر کا وہ ملوک ہوتا ہے آنامت کا مطلب ہے کہ اپنی اس جرمال سے ٹرانسلنٹ آنا آنامت کا مطلب ہے ٹرانسلنٹ وہ اوپر چلے گئے وہ اس ممرٹی کا مینک کرتا ہو جاتے ہیں اور یہ اوپن ہو جاتی ہے برڈیفن ٹرپیشن کے لیکن وہ جہاں سبی دور کے آنامتیں باہر کے جو ادوان ہیں ایسی طرح جو ہمارے سمائے دور میں نظام ہے یا سرنچی دور ہے یا مولیتہ جو پوشکون کا دور ہے اس کی علامتیں لکھیں لیکن ہر علامت میں جو بسید ایکسپیئرینس ہے جگہ وہ لازم ملوک لے تو جگہ علامت کو بھی ملوک لے یعنی ملوک لے یعنی ملوک لے کو آپ علامت کو کہا کے لیا ان میں وہ جگہ کا کوئی نکوئی تحصیل ہو جاتا ہے مسئلہ یہ جو لے سنیئے کہ زمین پر جگہ سکڑتی جا رہی ہے جس گھر میں آپ کی جگہ ملوک لے آشک کے لئے جگہ لیں آدمی کی یاد میں سب سے زیادہ جگہ اس کی بستی دیتی ہے اس سب سے پر جزید کچھ لگے کچھ لگے کچھ لگنے کی جگہ نہیں شاہرین مفیل کی جگہ کس قدر بھونے چلیے سمان میں آزادہ نافیل کی جگہ سکڑتی جا رہی ہے شیدل سمانہ سوشل ملوک لے پر زیادہ سکڑتی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لفظ جگہ کتنے معنی میں سرماد ہو ہے یہ سارے میں سارے معنی حلام کی میڈا ہوئر ہے جو جہاں سے جگہ سکڑتا ہے جیسے جگہ سکڑتا ہے جیسے جگہ سکڑتا ہے دیمانیوں سے اُس کو اُٹھے وقت کرتے ہیں اب یہ جو شہر ہے اس میں جو انہیں کا جربہ ہے جن دنیا تیور کا جربہ پر رہنے کا جربہ ہے لیکن شہر ہی ہوتا ہے جس کی ویسے میں بہت ہمارے دیکھا ہے بہت ہوتا ہوتا ہے شہر اور گورنٹ کا کیا بات ہے دو بڑی بات کیا جو گورنٹ ہے اس میں دعوایت ہوتی ہے اور دعوایت میں تاریخ ہے تمام یہ بنات تاریخ شہروں میں تاریخ ہوتے ہیں تاریخ ہوتے ہیں شہروں کی بنیادتی خاصی کیا تھا حتیٰ کہ جو عرص میں عرص رکھتے ہیں شمیری میں جات گیا جس کی ویسے شہروں میں ہوا جس کی ویسے شہروں میں تجازت ہی جن دین تھا بڑا آدمی روشتوں کا تجازت ہا وہ ان کاببائی مقاسد کے لئے ہروں شہروں میں ہلا اب بھی جہاں جائے ہیں وہاں میں تہلیلی بیوائیت ہے جنہاں ہے اورر ٹریڈیشن چاہتا ہے تو گام اورر ٹریڈیشن میں وہ ایک اسٹاری کا تاریخ کرتی ہے لیکن شہر میں تاریخ اور تاریخ خصوصیت یہ وہ مسلسل کرتی ہے بیادر شہروں میں مسلسل تقبیری ہی 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 مسلسل تقبیری ہی 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 شہر مسلسل پھیلتے جاتے ہیں اس میں نینے تلچہ آتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو قرآن زمانے کے فصیل منشاہ تھے وہاں بھی بار سے آنے پیسے پرڑک ہوتے دروازے بنایا جاتے ہیں لیکن آسکے بان رہی ہیں تو شہروں میں مختلف قبیل کے مختلف کماش ایک اور سیسے پر دروازے ہیں وہ کان جوکتا ہوئے چی انہوں نے انہوں نے انہوں نے تعمیرات اس حقیقت سے پتا جو پسا رہے ہیں اور انہوں نے شہروں میں بہت اچھا لیا ہے انہوں نے ملکوری سے پناہ جب کہتے ہیں کہ شہر کو سمجھنا اور شہر سے محبت کرنا لازم اور ملکم ہے یعنی آپ کو اس شہر سے محبت کرتے ہیں اس شہر کو سمجھتے ہیں آپ سوالی کہ شہر سمجھا کیسے جائے شہر کو اس پر سمجھ سکتے ہیں جب آپ جواب یہ تقول کریں ایک اور خواہ کہ رہتر تک امام کے شہر ہیں وہ ایک زبان کامی فضل کر دیتے ہیں جس کو اس کو بہت سمجھتا ہے وہ ایک سفرہ لیڈسٹک ایک انہوں کی سرخاص ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہوتی ہے زبانی اطران تھی وہ ایک تنس پیچھل دے تھی شہر جب رہتر تک امی ایک زبان کر دیتا ہے انہوں نے زبان کی فضل کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتیگے میں آپ اس شہر کو سمجھ سکتے ہیں اس شہر کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ شہر کو پڑھنے سکتے ہیں تو شہر کو پڑھنے سکتے ہیں یہ بڑھاتہ ہے کہ آپ صرف دوسری سے پڑھتے ہیں جس کو سمجھ سکتے ہیں شہر اپنے اطاقوں کا امیدوں کا نافت نہ ہوگا یہ کا بہت مشہور نامر ہے تائمی زیبا سری اس میں وہ کہتے ہیں کہ شہر اپنے اجن شہر بزمان رکھی کہاں گی ہو کیا تھا شہر اپنے امازی بتاتا نہیں تھا بلکہ اسے ہاں کی لکیوں کی معنی دیجے رکھتا ہے شہر امازی گلیوں کے کونوں، کھڑیوں کے چچوں، زینوں کے تصبیق آنکڑوں پتی کنگروں کے پانی اینکیوں، پرچنوں کے ٹندوں اور جملہ کنگروں خراسوں، نقشی پانچوں پڑھتا ہوتا ہے یہ سیٹا ہے کہ شہر کی تاریبی، شہر کی زبان نہیں کہاں ہوتی ہے شہر میں ہر جگہ جن کو انچینوں کو نظر تاز کرتے ہیں شہر کی بڑی تاریخی معارض سے لے کر شہر کی ناہم نووز تک وہ شہر کی زبان موجود ہوتی ہے لیکن ہر شخص شہر میں یہ دور سے نہیں پڑھتا یعنی شہر ہے کہ تیسٹ ہوئے گی یہ پھر سکتہ ہے — بہت پر کہتا ہے کہ شہر یہ نصب دن ہے لیکن نے کہتا ہے یہ ایک کلاسیکی نصب کی دن ہے شہر یہ مورڈر نصب دن ہے ٹھانہ کا کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ساگر ہیں شاہر کی ساتھ وڈتی ہیں بہت بچی دن جد آنکھت ہے جو کلاسیکل اورٹی ہے اس میں کلاسیکل شہروں کی مشتر کا دوسر ہے میری کی دیکھ کر، ڈھالک اور تاف کا سد کی مشتر کا تنگی ہے وہ ساری ایک ہی دن سے کہا ہے ایک نئے نئے مہنے کے ساتھ سکتے ہیں دیکھر مرڈن کوئی نہیں ہوتی ہے اس میں ہر شاید وہ اپنا اللہ کے دکشن پر آنے زبان کی جانتے پڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید ہیں یہ مرڈن کوئی نہیں لگا کہ جن کی زبان ہر شخص کے لیے لگتا ہے میرا دور میں آنا ہم اپنے چھنگ کچھ رو پر جو بھیری کی لہور وہ نہیں ہے جو امنا سے پاتھی کے لیے لہور تھا جو بزار سن کی لہور تھا جو بشت کے لیے لہور ہے جو بشت کے لیے لہور ہوتا ہے تو میرا دور وہ ہے کیونکہ میں جس جگہ سے ہم اس جگہ کے لیے جھنگ کے لیے وہ کبھی جائیں ہی سکتا میں ہمیشہ سکتا ہوں تو میرا جو جھنگ ہے اور اس کی جو دنیاں اس پر اونچے اس کی باتیں وہاں کے دور وہاں کے بیاں وہ سب کچھ اس شہر کے لیے وہاں کے پیچھ کام کرتا ہے جو بیش کام کرتا ہے اس لیے جن کے دوسر باز ہیں وہاں کے لیے شہرں ہوتے ہیں دیرہ دلکھے کون گرہ دلکھے باٹر کلاشی قلق نہیں کلاشی قلق نہیں کلاشی قلق ہے اس کی باتیں یہ ہے بھالے پھولی 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 دیکھیں میں کہتا ہوں شہرں کے اندازم کار سے سکتا ہے اور سب سے اچھے سکتا ہوتا ہے شہر آتی کی طرف ہے اگر شہر پھولی پھولی سکتا ہے اگر یہ سماد میں اس سماد سکتا ہے تو آدمی کی طرح شہر شہر کو پڑھنا اور شہر سے نیگوشیٹ کرنے سے زیادہ سام جائے کہ آدمی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ پہلے دیکھ آٹھا ہے یہ پہلے دیکھ آٹھا ہے ابجیکٹ کو اور بنائیں گے تو وہ دبان سے دیکھو ہوتا ہے اس لیے جو رائٹر ہوتے ہیں تو شہر کے لیے نئے نیس کے آگے ہوتے ہیں اب ایسے پچھل آپ کو اشارت کما سکتا ہوں ہاں اب شہر کی زبان میں بہت تنکو ہوتا ہے اب ان کا میند گروہ تک کرنا چاہتا ہوں جو خاص پر ہندرین دیتوں نے اس کے کام کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شہر نے جبہ کرنے کا تجربہ جس میں پہلے پرسیپشن ہے پہ کانسیپشن ہے پہ 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 بڑھے یعنی شہر کا تصور ہوتا ہے پہ پہ بڑھے یعنی شہر کا تصور ہوتا ہے اب میں نے کہا کہ جو خودش اگل شہر آیا وہ زیادہ ترہا ہے کہ ایک ایڈی کے لاؤر ایک کانسیپشن کے لاؤر ان کو ایک لفتے کانسیپشن کے لاؤر ان کو ایک لفتے کانسیپ کیا گیا اویر یعنی شہر کے لاؤر لیکن یہ ایک خلاف چیز ہے اور اس کا بخشان ہوتا ہے اس پہ میں نے بہت تفصیل سے دیکھا ہے کہ شہر کی نٹرین کے لاؤر ایڈی کے لاؤر ہو جائے تو وہ ڈیہ جو چیز ہے اب ہوں کو ایک لاؤر کہتے جو ایسلا پہ جائے کہ شہر کی دیا سیدھا ہے شہریا پہ مویل تو اس میں شہر کی باقی بہت سی چیزیں آپ کو بہتر آتے ہیں اس لئے شہر کو ایڈی کے لاؤر نہیں دینا یہ شہر کی اس لئے جس کو دیکھ دیا جاتا ہے اور وہ دیکھ رکھنے بعد جو دیکھتے ہیں اس کو سامنے گرانتا ہے لہذا آپ کو دیکھیں کہ آپ شاید پڑھی جانا پڑھیں گے پڑھیوں آپ کی بہتدین مادسکاری کو دواری زمازے چھاکتے ہیں شاید کی تصویر دیتے ہیں وہ کبھی دیکھی تصویر نہیں ہوتی اس میں آپ کو چاہتے ہیں بڑی مارک کو نظر آئے گی لیکن باقی یہ بہت سے کسی ہیں جس کو رپرو ٹوپیر دیتا ہے اس کو مشکل کو نظر نہیں کرتا وہ آپ کو لہور کی کیا پہنے نظر مینے آگئے آپ کو لہور کی قبرستان نظر مینے آگئے آپ کو لہور کی بہت سے کنیے نظر چونکہ بہت سے حکیر ہی لہور کی نظر مینے آگئے بہت سے تقیئے مثلا لہور باقی ایک شاید ہے اتنے زیادہ تقیئے دے لہور کی ہاتھ دروازے کے ساتھ تقیئے دے جس کا غلام آباس کا پوراہ تنابل ہے جو اس کی کلچر کو گون دری مارا تقیا ہے لیکن بوس شاید کا اربی جا ہوتا تنیت چکا جو اس شہر کو بطور سے جانبہ دیکھتے ہیں ویب شہر کو جانبہ دیکھتے ہیں اس کی طرح تمام شہروں میں یہ ویومنائیزیشن ہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اپنے دنیا کیونکہ شہر ہوتے ہیں وہ اگران ہمیں ایک ویومن کلچر دیتے ہیں ایک ڈائن میں کلچر دیتے ہیں ساکھ اس کی پرو ٹاکسی کا کے دہلی بھی ہے جو اس کے زیادہ ویومنائیزی بھی ہمیشہ کرتے ہیں ہر شہر ہر کامی کیسے اس کو پڑھتا ہے میرے پرشے سنیئے کہ شہر میں جو دلی ہوتی ہے کہ شہر کا آئیڈی کا جنسا ہو سکتا ہے دلی کا لہو رکھا کرتے کا آئیڈی ہو سکتا ہے دیکھیں ماں کی دلیوں کا جو ہوکا تجربہ موارک اللہ فرانہ صغیر کہتا ہے کہ جو ہوکے آپ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے ہوتا ہے اب گلی میں کی تجربہ ہو اس آئیڈی میں نہیں آسکتا یا ناصرک آدمی کا کچھ جادگاہ اس شہرے ستم گھر ہی لے چلیں آئے میں اس گلی میں تو پکھر ہی لے چلیں اب اس گلی کا پکھر ہے وہ سکھ شہر کو زم کرنے سے شہر کو بسر کرنے کے لئے یہ میری آپ کی بات آ سکتا ہے اسی طرح میں یہ دیکھا تھا کہ شہر میں تو بسر پرسل ہوتی ہیں دیکھیں شہر میں کچھ سوشل پرسل بھی ہوتی ہیں سوشل پرسل بھی ہوتی ہیں اور سوشل پرسل ہوتی ہیں شہر کو کنٹرل کرنے کا شہر میں کاملی سپریہ ہے شہر میں کونرال ڈسکشنز ہیں کی بی بھی ہو جاتی ہے کی بیدی شامل کرنے کا خرد ہے ان کا کسی ذو کی ہے کس طرح خدت ہے لیکن کہاں کچھ چیزوں کو پھناہ کیا جاتا ہے وہ سوشل سپیسل کو بھی شہرے سوشل پرسل لیکن سوشل پرسل کو چیننج کرنے جب وہاں کہ ان پر ریاست کانٹرول ہے بلکل نادی تا کسن کا ایک وہ سوشل سپیسل ہیں جو ان کے پیدا لیا ہے تو میں نے دیتا ہے کہ خاص طور پر جو شہر کے دنگیں، اکھاڑے، کیبہانی، چائے کانے اور کافی بھی کسیت ہیں یہ تمام کی تمام جگہیں وہ شہر کو اوپر جو سوشل سپیسل کو ان کو سوشل سپیسل کو کہتا ہے ان کو چیدے کانی کو انڈس کرنا باتے ہو جب شہر کے بارے دیتے ہیں تو یہ نکم کنمت کو بھی نادلہ نہیں کرنا چاہیے اچھا کلاسی کی شہر میں اگل کرنا چاہتا ہوں اس وقت یہ سوشل سپیسل ملکی ہوتی اور اس وقت یہ تک جنگل نادلہ سپیسل اور ایک شہر دنی بھی کان پر لاتا ہوتا کہ کس طرح جو جہاں تھی یہ ایک بان جاتی تھی یہ کٹیسٹ کرنے کی پلیس بان جاتی تھی میرے کشیر ہے تو اس کو مسجد ہے مجھ کو میں آن تو اس کو مسجد ہے مجھ کو میں آنا بائزہ آپ نے ہی اپنی قسمت ہے مسجد کو میں آنے پر مبابل کراسی کی شاہری میں ایک جگہ کی مبابل دوسری جگہ کی طور پر مجھتے ہیں کہ آپ کے لئے مسجد ہے وہ آپ کا فاوہ سینڈہ ہے لیکن وہ فاوہ سینڈہ کو چینل کرنے لیے کہتا ہے ہمارے پاس میں کھایا ہے تو اسی بارے ہیں تو اس طرح جو جگہ ہیں وہ پانی شاہری میں بھی اور ہوئیدر شاہری میں بھی آپ کو جگہ جگہ ایک محبوب کے محبوب کو شاہری میں ہمارے باہر سینڈہ کہا جاتا ہے پر میرے کھلے یہ تو محبوب کے سینڈہ محبوب سینڈہ ہے تو اس میں مسابقہ پڑا فاہر سر چلو کون بتانا چلو راہ ترکتا ہے سب شہر میں جانا چلو یعنی شاہر کو اپنے محبوب کی حصے یا کسی یہ جو آپ کی بیانی دستی ہیں اس کی حصے پڑا جانے کا رویدر بھی ہے جو شہر کی بہتراب دنیوں میں زندگی کی بہتراب دنیوں میں اس شہر میں اس سے ملے ہم صرف جو کی بہترین اور شخص تیرا نام دے اور شخص دیمانہ تیرا پھرنے شاہر اسی طرح شہر کو اس کی آرکتی بات میں کوپس نمال کیا گیا ہے جہاں شہر کو شہر دل پھا گیا ہے شہر دل پھا گیا ہے اور آخری بات جو خاص طور پر پار کیا شہر دل پھا گیا ہے کہ شہر کو شہر کے مقامل ایک اور جگہ اور وہ سہتا ہے یعنی شہر کو یہ ایک انسانی عقان کی ہے اس کے مقامل ایک ایسی جگہ جو انسانی عقانی سے پھرکھانیے سے مقامل پیش کر رہا ہے جس طرح کے لئے اس نے پروا تو اپنی دل جانبی کے لئے وہ اگر شہر اس سے بند پیارے تو شہر چیز بان کامل رہے اسی طرح بڑھ کے ہوئے آمو کو پھر سووے گھرہ میں چل اس شہر کے بھوکر کو پھر بھوستہ دے سہرا دے تو یہ طرح سے شہر کے رہنے کا جو چلتا ہے جو بہنے کے لئے کامل رہنے کے لئے کامل رہنے کے لئے یہ ہمیں انیزیشن کر گیا ہے آپ اس سے دھگلنے کا بھی کراس ہے اگر آپ شہر میں رہنے کے لئے بہتا جاتے ہیں تو آپ کو شہر کا بھوکر کرنا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں